اوز باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فارمنگ بزنس انفو فارمنگ بزنس انفو میں خوش آمدید اگر تو بیتا کا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کرنے اور دوستو سا شیئر کریں اور جو بیل آئیکن ہے ایک کو کلک کر لے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہوں گی وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن حاصل کی ہوگی اس سے تو چلیئے آج آپ کو تھوڑی سے انفرمیشن اور شیئر کرتے ہیں یہ ہیں پیجن فارمی کا بارے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو کبوتر تھے یہ آمن کی نشانی سمجھے جاتا تھا اور اس کو پیغامر سانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو سب سے تیز ترین طریقہ جو تھا وہ پرانے دور میں پیغامر سانی کے لیے وہ کبوتر یعنی پیجن استعمال کیا جاتے تھے اور یہ بہت ہی پیارا جانور ہے اور یہ آمن کی نشانی بھی سمجھا جاتا ہے اس کو تو چلیئے آئیے آج آپ کے ساتھ ان کی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں کہ ان کو کیسے محفوظ کیا جاتا تھا اور کہ آج جو ہم میں جس جگہ موجود ہیں یہ وہاں پہ ان کے کون سی نصف موجود ہے کیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کبوتروں کی بہت زیادہ اقسام ہیں جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ لکے کبوتر ہیں ہمارے پاس راجی کبوتر ہیں اور خمرے وغیرہ سب سے جو مشہور ہیں وہ ہیں یہ جو لوگ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور اڑاتے ہیں لوگ ان کو وہ سب سے زیادہ مشہور ہے تو آج ہم جدر موجود ہیں یہاں پہ جو کبوتروں کی اقسام موجود ہیں وہ ہے ہمارے پاس لکے کبوتر یہ کبوتر جو ہے یہ کبوتروں کے سب سے پیاری قسم ہے جو کہ بلکل تھوڑا سا اڑتے ہیں اور ان کی خوراک بھی بلکل تھوڑی ہے دوسرے کبوتروں کے مقابلے میں چلی آئیے سب سے پہلے ان کی پہچان کی بات کرنا تو ان کی پہچان یہ ہے ہمارے پاس موجود ہیں اس میں سے انہوں نے کافی زیادہ بچے بھی نکالے میں تھا چلی آئیے آپ کو بچے دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں سے یہ جو دو ہمارے پاس یہ موجود ہیں یہ دو بچے ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس یہ بھی بچے ہیں اور یہ جو انہوں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں تو انڈے سے ہم آپ کو بتاتا چلیئے کہ جو ایک پیئر ہے وہ تقریباً 20-27 دن کے بعد انڈے دیرتا ہے اور ان کا جو بچے ہیں وہ تقریباً ہمارے پاس تقریباً ہمارے پاس 25-30 دن میں جوان ہو جاتے ہیں وہ اپنی خوراکت کھانا شروع ہو جاتے ہیں تو آگے پاپارنگ کے لئے استعمال ہو جاتے ہیں ان کا جو ریٹ کی بات کرنے تو اگر ان کی ریٹ کی بات کی جائے تو ان کا جو ریٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے تقریبا ہم ریٹ کی بات کر رہے تھے ریٹن کا ہمارے پاس ہے دو ہزار سے پچی سو روپیہ جو ہے ایک پیر کا ریٹ ہے اور سب سے یہ خوبصورتی کے لحاظ ہے اور یہ ان کا پیر بہت زیادہ مہیں گا ہے تو اگر تو آپ کے پاس تقریباً ایک پیر موجود ہے تو آپ اس سے تقریباً چھے سات ماہ کے اندر آپ کافی زیادہ اور اس کے بچے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو اور اس کو رکھنے میں بھی آسانی بلکل ہو سکتے ہیں ہیں آپ کو بھی ماری تو نہیں آ کیا کہ دوسرے کا مقابلے میں اور دوسرے کے بہتروں کا مقابلے میں اخلاق بھی ان کے بلکو کم ہوتی ہے تو چلی ایک رنگ کی بات کر لیتا ہے ان کا رنگ جو ہے وہ ہمارے پاس لقلر کا ہو سکتا ہے بعد کلر کا بھی ہو سکتا ہے رکھنا ہم آپ دکھا سکیں کہ آر کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ رکھنا بھی ہو سکتا ہے اور جو ہماری پھر بھجید ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بلیک اور گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ بلکل کم ہوتے ہیں تو اگر ان کی ریم کی بات کی جائے تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنانے پہلے آپ ٹھیک ہے تو کمرے پہ آپ کا حرچہ آئے گا پندرہ سے بیس ہزار روپیہ تو پندرہ سے بیس ہزار روپیہ کمرے پہ حرچہ لگا کر اس کو اندر رکھیں ان کو ٹھیک ہے اور آگے آگر تو آپ خوبصورتی لیے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ خوبصورتی لیے رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ ان کے فارنگ بھی کرنا چاہے تو فارنگ بھی کر سکتے ہیں تو بلکل ان کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی بھی ٹھیک ہے بہت پیارا جنور ہے اور بہت ہی امن پسان جنور ہے ٹھیک ہے کوئی جیسے کہ دوسرے جنور جو ہیں وہ آپس میں جڑتے جگڑتے ہیں ان کا کوئی بلکل بھی آپس میں یہ پرسکون اور امن سے رہتے ہیں تو ان کی دیکھ باہت بہت کم کر لیں تو پھر بھی ان کا گزارہ ہو جاتا ہے تو یہ خوراک ان کی یہ ہی ہے کہ اگر تو آپ ان کو گھنے مگرہ استعمال کریں تو ٹھیک ہے باجرہ بغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو گرمیوں میں ان کا سائدہ جگہ میں رکھ سکتے ہیں اور سردیوں میں ان کو پردے بغیرہ لگا کرنے کو سردی سے بجانا پڑتا ہے زیادہ تر جو ہے یہ مچھر کا جو لاروات ہے وہ ان کی چونٹ پر زیادہ درہ کارتا ہے جس کی وجہ سے ان کا زیادہ ہماری لگ سکتی ہے اور یہ ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس سے بچانے کے لیے اس کو ہم ڈیزل آئیو استعمال کر سکتے ہیں اور سپری وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ان کی جو لاروات پرورش نہ ہو سکے اور ان کو تمہارے سے بچائے جا سکے تو اگر تو کوئی ہمارے پاس انفرمیشن آگئی ہو تو ویڈیو میں بتائیے گا تو بہت ہی جلد ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تو اگر تو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہو تو سبسکرائب کریں شیئر کریں دوستو اور لائک کریں تو بہت ہی جلد انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اسی کے ساتھ اجازت آتا ہوں اللہ نگے باہر اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا